تو یہ صحیح والد پر اللہ تعالیٰ کا خاص کر رہا ہم ہے کہ گرو مور وہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو بتایا ایسا کرنے کا نو ایسا کچھ نہیں ہے میں کچھ سیکھا ہے سٹارٹ میں مجھے لگا کہ مجھے کیا سکھائیں گے مینز کہ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے یہ کیسے سکھائے گا بلکل تو لیکن اسلام علیکم تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیج ون کی سٹوڈنٹ جن کو تقریباً آلموس دو آرڈرز ان کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تین دفعہ ان کے ساتھ سکیم بھی ہو چکا ہے تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سکیم کیسے ہوا اور وہ کیسے بچ سکتی ہیں سکیم سے اور وہ کیسے بچیں اس کے بعد کیا انہوں نے سکیم سے سیکھا اور جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے سکیم سے بچ سکتے ہیں ان کے لیے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی اور اس کے علاوہ ہم ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں کہ ان کو جو آرڈرز لگے ہیں وہ کہاں سے لگے ہیں ری سیلنگ کے لگے ہیں کلائنٹس کے لگے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی سب سے بہلے آپ اپنے میں انٹرو کروا دیں میرا نام نائمہ واجد ہے اور میں ساہی وال سے ہی بلانگ کرتی ہوں تو مجھے سٹارٹ سے ہی کافی عرصے سے یعنی شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں بٹساہی وال میں کوئی مجھے ایسا بندہ نظر نہیں آیا نہ کوئی ایسا انسٹیٹوٹ تھا کہ جہاں سے سیکھا جا سکے تو یہ ساہی وال پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے وہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو بتایا ایسا کرنے کا ایسا کچھ نہیں ہے میں ریالیٹی بول رہی ہوں جو بات حقیقت ہے وہی کہہ رہی ہوں ساہی وال میں گرو مور لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے سٹارٹ میں مجھے لگا کہ مجھے کیا سکھائیں گے مینز کہ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے یہ کیسے سکھائے گا لیکن جب میں نے ان سے سیکھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے اور آج اگر میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں تو ان کی بدولت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو اس کے علاوہ یہ کہ اس میں سٹرگل کرنی پڑتی ہے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو دو آرڈر کمپلیٹ ہوئے ہیں تو وہ کس کس پلیٹ پر ہیں پہلا آرڈر ایڈسے پہ تھا دیورنگ کلاس ہی ہوا تھا تو تب ایڈسے اکاؤنٹ بنانا آپ ہمیں سکھا رہے تھے اور میں ویسے سا سا تھی آپ نے جو سائٹ وغیرہ لگانی سٹارٹ کی اور بیڈز وغیرہ بیڈ پہ آیا تھا مجھے آرڈر تو مجھے ایڈسے سے آرڈر ملا تھا تھرٹی ڈالر کا تو یہ کہ مجھے تب نہیں تھا کہ کس طرح آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں وہ پھر میں نے وہ آرڈر کمپلیٹ کیا اور تھرٹی ڈالر میرے اکاؤنٹ میں ہیں جو آپ کو دو آرڈر کمپلیٹ ہوئے ہیں آپ کے اور تین دفعہ سکام ہوئا تھا سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو دو آرڈر ان کے کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ کس پلیٹ فارم پر ہوئے ہیں اور کیسے کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ پہلا آرڈر میرا جو کمپلیٹ ہوا وہ ایڈسے سے ہوا اور دیورنگ کلاس ہی ہوا تھا تب اتنی زیادہ ویڈنس نہیں تھی مجھے کہ آرڈر کیسے پلیس کرتے ہیں اور کس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں نے وہ کمپلیٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہوگا تو پی پول کے تھو پیمنٹ کی تھی ایڈمن کو میں نے خود سے آؤٹریچ کی ہوئی تھی ایڈمن کے ساتھ اور اسے سائیڈ پہ ان کو سیکنڈ آرڈر بھی آیا لیکن پہلا آرڈر ان کو ایڈسے پہ آیا تھا ایڈسے پہ آیا تھا اس میں بیٹ پہ بہت آرڈر لگتے ہیں اگر وہ میرا آرڈر لگتے ہیں ایڈسے پہ بڑے آرڈر لگتے ہیں یہ میں نے ان کو بتایا ہویا بیٹ سے لگایا کرو آرڈر لینے کے لیے اچھا وہ آپ کو کمپلیٹ ہوگا لیکن ان کا آرڈرنگیٹ ہوگا اس کے بعد جو سیکنڈ آرڈر تھا آپ کا وہ کس پلیٹ پہ لگا کیسے وہ لگا وہ بتائیں وہ بھی اسی سائیڈ پہ ہی سر یعنی وہ لیکنی اسی سائیڈ پہ ہوا جس سائیڈ پہ ایڈسے پہ میں نے لگایا تھا تو وہ بھی اکالی میرا وہ آرڈر کمپلیٹ ہویا ہے وہ ٹوئنٹی فائیو ڈالر کا تھا ٹوئنٹی فائیو ڈالر کا تھا وہ لینکڈ انسرشن کا آرڈر تھا گیس پورٹ کرنی تا اور وہ ایڈمن تھا انڈین تھا میرے ساتھ انڈین ایڈمن تھا اس نے وہ میرا کمپلیٹ کر دیا تھا کمپلیٹ کر کے انوائس دی دی اور انہوں نے وہ انوائس پے کروا دی یہ بتائیں پے پال کا کیا مسئلہ ہے پے پال کا لوگ کہتے ہیں مسئلہ آپ نے سینڈنگ کروا ہی ہوئی نا وہ میرے تھوڑ سینڈنگ ہوئی ہے انہوں نے مجھے انوائس سینڈ کی وہ میں نے پے کروا دی لیکن آپ کو پسکت چلتا ہے کہ پے پال کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ لنک ہے سب لوگوں کا آپ اور لوگوں کا بھی لنک بتاتے ہیں کہ ان سے پے پال جیسے کہ میرے ساتھ جو لنک ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے کرواتے ہیں پے پال کا سیم دو سیم اور بھی جو بندے پے پال کے سروسز دے رہے ہیں آپ ان سے بات کریں ان سے ہو جاتی ہے کافی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے پے پال سے کیسے ہم پیمٹ لیں پیمٹ سے کیسے لیں سینڈنگ کیسے کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اشیو دن ہی ہوا میں نے بھی کسی بندے سے لے کے سینڈ کروائیں ہوں گے اب میں نے خود جیب ستنینہ سینڈ کر دی تو وہ مل جائے سرمچیز آپ کو آپ کا سیکنڈ اورڈر کمپلیٹ ہو گیا اس سے پہلے جو آپ سے سکیم ہوا تھا سب سے پہلے جو میرے ساتھ سکیم ہوا ہے وہ فیس بک پے ہوا ہے اس میں گروپس میں نے جوائن کی ہوئے تھے یہ گیس پوسٹنگ والے بیک لنکس والے تو اسی میں ایک میرا جو میری سرچ تھی وہ تھا کوئی فارنر تلاش کرنا جی گورا تلاش کرو بیکز آپ نے کہا تھا کہ گورے جو ہیں وہ اچھی ڈیل کرتے ہیں اور پیمنٹ بھی اچھی دیتے ہیں جی تو وہ نیم تو اس کا گورو والا تھا اچھا اس نے کہا کہ آپ نا اس کو کنٹنٹ رائٹر کی ضرورت تھی تو مجھے کیونکہ کنٹنٹ رائٹنگ بھی آتی ہے تو یہاں پہ ہی میں نے اسی اکیڈمی سے سیکھا ہے کنٹنٹ رائٹنگ مہم زوبیا سے تو پھر میں نے کہا جی مجھے آتی ہے اس نے کہا کوئی آپ نا اس کے سیمپل بیچے میں نے سیمپل بیچے یعنی ان کا جو کاروائی ہے وہ بلکل ایسی تھی کہ کوئی اوریجنل بندہ ہے مینز کے وہ ریل میں ہے کوئی ایسا فیک نہیں ہے خیر وہ مجھے لے گیا ٹیلی گرام پہ کہتا ٹیلی گرام پہ ہمارا کام ہوتا ہے ادھر آ جائیں میں ادھر چلی گئی ٹیلی گرام میں نے انسٹال کیا میرے موبائل میں نہیں تھا تو اس نے پھر مجھے اس نے بہت ساری اسائنمنٹ بھیجی ان میں سے اس نے کہا آپ چوز کریں کون سے والی ایک تھی ون تھاؤزن ڈالر کی دوسری تھری تھاؤزن ڈالر کی ایک پھائی تھاؤزن ڈالر کی اور میں نے کہا کیا لالچ کرنا ہے ون تھاؤزن ڈالر سے سٹارٹ لیتے ہیں تو میں نے آپ سے بھی میرا خلال ڈسکس کیا تھا کہ یہ والا کام آپ نے کہا یہ ہے آپ نے کام نہیں کرنا بہت اس کے باوجود میں نے سر کی بات نہیں مانی اور وہ میں نے کام کمپلیٹ کیا کام کمپلیٹ کیا آپ نے مرنی ملیا لیکن وہ کام کمپلیٹ کیا اس کے بعد کیا انہوں نے مجھے انوائس بھی بھی بھیجی لیکن اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ 50 ڈالر ہمیں سینٹ کرے اس کے بعد آپ کو یہ ملے گے تو وہاں سے پھر مجھے ریالائز میں نے کیا کہ یہ تو میرے ساتھ سکیم ہو گیا ہے تو مجھے پھر میں نے ایک دو لوگوں سے اور بھی بات کی انہوں نے کہا یہ اسی طرح 50-50 لوگوں سے لے کے نا تو انہوں نے آپ کو پیسے نہیں بھیجنے آپ نہیں بھیجیں کام بھی کروا لیا اور پیسے بھی مانگ رہی اور یہ پیسے بھی مانگ رہی تھا اس کے گیس پوسٹنگ میں کیسا سکیم جی اس کے بعد میں آگئی ورس اپ گروب میں وہاں سے سیکھنے کو مجھے بہت سارا بہت کچھ ملا ویب سائٹ کے اویرنس ملی بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ مجھے ایک اچھی کلائنٹ بھی ملی ورس اپ سے وہ ریسیلر تھی یا کلائنٹ وہ فائیور پہ ورک کرتی ہے اور اس کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے اس نے پھر مجھے کہ مجھے یہ ویب سائٹ چاہیے اس کے ساتھ میری پہلے ڈیٹیل میں بات ہوئی وہ لڑکی ہی ہے راول پنڈی کی ہے تو میں نے اس کو یہ کہ میری کلائنٹ چلی نہ جائے اور کیا پہلی پہلی کنیٹ اور ملی آئیے جی بالکل ایسے ہی تھا اور اس کے پاس کام بھی بہت زیادہ تھا تو میں نے پھر ورس اپ گروب میں وہ سائٹس چھو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ مجھے نید ہے نید ہے جی تو پھر بہت سارے سکیمر آئے باہر نکلے یعنی وہ موسٹلی سکیمر ہی کر رہے تھے میرے ساتھ ان میں سے ایک کے ساتھ پھر میری ڈیل ہو گئی اور اس نے پھر وہ مجھے سارا میں نے آپ سے بات کی آپ نے کہا نہیں لائیو لنک جتنی دیر نہیں دے گا اتنی دیر آپ نے اس کے ساتھ پیمنٹ نہیں کرنی ایڈوانس پیمنٹ مانگ رہا تھا وہ تو ففٹین ڈالر میں بات ہوئی میری تو کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تھی نائنٹی ڈالر میں اچھا اچھا یعنی وہ پریمیم سائٹ تھی اب مجھے یہ لالچ ہوا کہ میرا پندرہ ڈالر میں کام ہو رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ تقریباً سیمیٹی ڈالر بچھ رہا تھا تو وہ کلکولیشن تو مجھے بڑی اچھی آتی ہے تو وہ پھر کیا ہوا کہ اس نے مجھے سکرین شوٹ بھیجا لائپ ٹاپ سے جیسے وہ میرا آرٹیکل اس نے لگایا ہے وہ ایسی شو رہا تھا کہ آرٹیکل میرا اس سائٹ پہ لگ چکا اور اس نے پھر لنک بھی بھیجا مجھے بہت اس نے ہائیڈ کر دیا اس نے کہا جب آپ پیمنٹ دیں گی تو میں آپ کو یہ لنک سینڈ کر دوں گا وہ لنک آپ کے آرٹیکل کو ٹائٹل ہوتا ہے اسی کو لنک بنا دیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے لیکن وہ اس میں ڈیش لگا دیا کہ آپ پیمنٹ کریں گے اور لائیو لنک لے لیں گے یہ سکیم بہت اول طریقہ یہ سکیم کرنے کا اور یہ میں نے بتایا بھگا کہ اس سکیم ہوتا ہے آپ نے اس سے بچنا ہے جب وہ سکیم ہو گیا آپ کے ساتھ اس نے پیمنٹ آپ کو ایڈوانس کر دی تو اس کو جی میں نے کر دی تھی اور پھر اس نے سکیم کیسے آپ کو کیسے بچلا مجھے ہی ایسے پتا چلا کہ جب میں نے اس نے کہا تھا ابھی آپ کو لائیو لنک مل جائے گا جیسے ہی میں نے پیمنٹ کی اس کے بعد وہ غائب ہونے شروع ہو گئے اس کے جو میسیج آئے ہوئے تھے ورڈ لیٹ ہاں جی اور میں نے میں اسے کیوں دانش پائی دانش پائی میری کلائنٹ ادر سے مجھے پورس کر رہی تھی کہ مجھے جلدی چاہیے تو میں نے ادر سے اس کا نام دانش تھا اور ساہی وال کا ہی رہنے والا ہے تو مجھے لوکیشن بھی اس نے بیجی تھی مشن چوک کے قریب تو ٹریس کر لیں ہاں جی تو خیر بہت برا ہوا اور اپنے آپ پہ مجھے ہوا بھی کہ اس لیول پہ مجھے میرے ساتھ سکیم ہو گیا کہ بڑی محتاط رہتی ہوں میں کیرفل ہوں اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم بھی ورسپ گروپ میں ہوا تھا وہ بھی ہوا تو تھوڑا ہی تھا یعنی ایتا ہی میرے گئے تھے ایڈوانس اس نے مانگے تھے اور میں نے بھیج دیا اب آپ نے کیا سیکھ لیا سکیم آپ اچھے پلیٹ فرم پہ کام کریں اور اگر آپ کرنا ہی ہے آپ نے اپنا کام تو وہ یہ کہ خود سے آؤٹریچ کریں ایڈمین کے ساتھ اور آپ میں کانفیڈنس بھی ڈیویلپ ہوگا اور مزہ بھی آئے گا اس کام کا سیکھنے کو بہت کوئی ٹینشن نہیں اگر آپ بارہ بجرے کوئی مجھے آپ اٹھ رہے گا آپ کیسے تو بھائی ہے میں پس ہے میں کروا سکتا اچھے پلیٹ فرم جو ہیں فائیور ایڈسے اور اپورک ان پہ کام کرنا چاہیے اس کے لیوہ آپ ان کو کیا ٹپ دینا چاہتے ہیں ان کو ایک ٹپ یہ دینا چاہتے ہوں کہ ان کو کمپنیز کے ساتھ بھی لنکڈین پہ کمپنیز ہوتی ہیں میں اس میں بھی ان دنوں میں کافی ٹائم سپینڈ کر رہی ہوں تو آپ نے وہ بتایا تھا کہ آپ نے وہاں پہ بلوگ ریسرچ بھی کر رہی ہوں اور گوگل پہ بھی جو ٹاپ پہ آئی ہوتی ہیں ویب سائٹ اس میں بھی جا کے وہ نیچ وائس فائنڈ کر کے ان کے ایڈمنٹ سے ڈیل کر اور جو لوگ ڈس ہرڈ ہو چکے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کو چھوڑ دیں اس میں پیسہ نہیں ہے آپ کو دو اٹر سے پیسہ آیا ایک اٹر سے پیسہ تو آپ آ جانا تھا لیکن اس نے پیمنٹ کی ہی تھی اٹر سے بلوں کو مینز کہ کلائنٹ نے پیمنٹ دی ہوئی آپ کو بلکل پیٹ فرم پر پڑی اور سیکنڈ پیمنٹ آپ کو ملی چکی ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے اس پیسہ بہت زیادہ ہے سر مجھے آپ کا دائلوگ سٹارٹ والا بہت یاد ہے آپ نے کہ تھا میں فیڈ اپ گیا اور میں چھوڑ دیا اس فیل کو میں پیر سے میرے میں بھی وہی سٹرنث ہے پار ہے کہ میں سر نے بھی چھوڑا تھا جب میں چھوڑنے لگتی تو وہ بات کے دکھانا ہے اللہ کا شکر اور یہ جو ورسیب گروپ ہیں اس سے آپ لوگوں کو بے شک سکیم ملے گا آپ کیئر فل رہیں لیکن آپ سیکھنے کو بہت ملتا ہے ان گروپ میں آپ کو وینس ملتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے سائٹ کونسی ان دنوں میں جو ہے وہ ڈیمانڈ بتائے تھے ان میں آپ نے سرچ کرنی ہے اور ان میں آپ نے کام کرنا ہے تو اس سے مجھے یہ بہت زیادہ نالجج ملی ہے آخر میں میں نیو سٹوڈنٹ کو اور جتنے بھی پورے پاکستان سے آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے لوگ ہیں باہر سے بھی ہیں زوم پہ میں دیکھتی ہوں کہ باہر سے بھی بلیو 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 ملتے ہیں ہمارے نیکس وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ